کہ سابرمتی جیل سے اب وڈودرا جیل لے جائے گیا ہے اور ان کے اوپر پاسا پریونسن جو ایکٹ ہے وہ لگا دیا گیا ہے پریونسن آف اینٹی سوشل ایکٹیوٹیز ایکٹ کے تحت مفتی سلمان ازہری صاحب کو اب سابرمتی جیل سے لے جائے جا رہا ہے وڈودرا جیل میں جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں محترم دوستو بزرگو بچو پردانشین خواتین اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی سلمان ازہری صاحب قبلہ کے حوالے سے بہت بڑی خبر نکل کر کے آ رہی ہے اور اس خبر کی حقیقت کیا ہے کیا سچائی ہے خبر میں ایک ہمارے بھائی ہے ہندوستانی میڈیا نام سے چینل ہے اس کا آپ ان کی اس ویڈیو کو دیکھئے پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ مفتی سلمان ازہری صاحب پر جو ہے کونسا دھارہ کونسا ایکٹ لگایا گیا ہے آپ دیکھئے ان کے ویڈیو کو دوستو بڑی خبر آ رہی ہے مفتی سلمان ازہری صاحب کے اوپر پاسا ایمپوز کر دیا گیا ہے جہاں گجرات کی گورنمنٹ نے ان کے اوپر پریونشن آف انٹی سوشل ایکٹیوٹیز ایکٹ کے تحت ان پر کاروائی کرنے کی بات کی ہے آج جیسے ہی انہیں بیل ملی آپ کو بتائیں کہ مڈاسا کوٹ سے انہیں بیل مل گئی تھی جس کے بعد سابرمتی جیل سے انہیں سیدھے ریا ہونا تھا حالانکہ ان کے اوپر شرط لگائی گئی تھی کہ آپ اپنا پاسپورٹ جمع کر دیں گے لیکن اس کے باوجود یہ تمام لوگ جو انتظار میں تھے کہ مفتی سلمان ازہری صاحب کو رہائی ملے گی لیکن ایسا نہیں ہوا دوستو ویڈیو سامنے آ گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے مفتی سلمان ازہری صاحب کو سابرمتی جیل سے نکالا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مفتی سلمان ازہری صاحب سابرمتی جیل سے نکال رہے ہیں اور یہاں پر لگاتار لوگوں کی بھیڑ تھی پترکار بندھو وہاں پر موجود تھے اور یہاں سے مفتی سلمان ازہری صاحب کو یعنی کہ سابرمتی جیل سے اب وڈودرا جیل لے جایا گیا ہے اور ان کے اوپر پاسا پریونسن جو ایکٹ ہے وہ لگا دیا گیا ہے پریونسن آف اینٹی سوشل ایکٹیوٹیز ایکٹ کے تحت مفتی سلمان ازہری صاحب کو اب سابرمتی جیل سے لے جایا جا رہا ہے وڈودرا جیل میں جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب انہیں آپ کو بتا دے کہ پاسا جو ایکٹ ہوتا ہے وہ جنرلی ایسے لوگوں کے اوپر لگایا جاتا ہے جس سے سماعت کو خطرہ ہو مفتی سلمان ازہری صاحب کو سماعت سے انہیں اس طرح سے دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ان سے اس سماعت کو خطرہ ہے آپ کو بتائیں دوستو اس قانون کے تحت مفتی سلمان ازہری صاحب کو اگلے تین مہینے تک تو کم سے کم جیل میں رہنا پڑ سکتا ہے اور اگر میکسیمم بات کریں اس ماملے میں اگر پاسا ان کے اوپر ایمپوز کیا گیا ہے جس طرح سے اگر پوری طریقے سے گجرات گورنمنٹ اڑ جاتی ہے وہاں کی پرشاسن اڑ جاتی ہے تو مفتی سلمان ازہری صاحب کو اگلے ایک سال تک جیل میں رہنا پڑ سکتا ہے اس خبر کے بعد یقیناً لوگوں کے اندر غصہ ہے آکروش ہیں جو لوگ مفتی سلمان ازہری صاحب کو چاہتے ہیں کیونکہ لوگوں کو یہ امید تھی کہ مفتی سلمان ازہری صاحب کو آج ریاہی مل جائے گی عدالت نے فیصلہ سنایا کہ اس جو ہے ڈسپوز کیا گیا جیسے ہی بیل ملی لگاتار لوگوں کے اندر جو ہے چین اور سکون آیا لیکن اس کے بعد کچھ ہی لمحوں کے بعد یہ خبر سامنے آئی کہ ان کے اوپر پاسا ایمپوز کر دیا گیا ہے ہم نے آپ کو شروع سے ہی اس لیے بہت ہی اتمنان سے تمام خبریں دی حالانکہ جب انہیں بیل ملی تو ہمیں بھی لگا آج سکون ملا آپ تمام لوگوں سے ہم نے آپ سے کہا بھی تھا کہ آج انہیں بیل مل گئی ہے لیکن اس کے بعد ان کے اوپر جو ہے وہ پاسا ایمپوز کر دیا گیا ہے بہت سارے لوگوں کے دوارہ ان کو لے کر کے اب ویڈیوز جو ہے وہ ساجہ کیے جا رہے ہیں خود وارس پتھان صاحب جو ہے اے آئی ایم ایم کے انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے مفتی سرمان ازہری صاحب کو احمدہ باز سینٹرل جیڑ سے وڈودرا جیل میں بھیج دیا گیا ہے مفتی صاحب کو موڈاسا کوٹ سے جمانت ملی ان پر پاسپورٹ سرنڈر کرنے کی شرط لگائے گئی تھی پھر جونہ گر کلکٹر نے ایک نیا نوٹس لا کر کے رکھ دیا اور اس نوٹس کے مطابق جو ہے دوستو اب ان کے اوپر یقیناً جو ہے پاسا ایم پوز کر دیا گیا ہے اور اب اس کے تحت جو ہے مفتی سرمان ازہری صاحب کے لیے آنے والے وقت میں اب اور بھی زیادہ پریشانی ہونے والی ہے ظلم کی انتہاں بہت بھاری خبر ہے مفتی سرمان ازہری صاحب کو احمدہ باز سینٹرل جیل میں بھیج سے اب رہا کر دیا گیا ہے لیکن وہاں سے انہیں اپنے گھر نہیں بلکہ یوں کہیے کہ اب انہیں دوسرے جیل میں بھیج دیا گیا ہے اس خبر کے بعد یقیناً لوگوں کے اندر کافی زیادہ کہا سکتا ہے اداسی ہے جو لوگ بھی مفتی سرمان ازہری صاحب کو پسند کرتے ہیں دنیا بھر میں لوگ ان کے رہائی کا انتظار کر رہے تھے لیکن یہ بڑی خبر سامنے آئی ہے پاسا ایم پوز کرنے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ایک طرف سے ایک طرح سے سمجھ لیجئے کوڈ جاتی ہے کیا کچھ ہوتا ہے وہ تمام اپ ڈیٹ ہم آپ تک دیں گے لیکن پاسا ایکٹ جو کہ 1985 ایکٹ ہے اس کے تحت مفتی سرمان ازہری صاحب پر کاروائی کی گئی ہے اور یہ تاجہ ویڈیو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سکرین پر جو مفتی سرمان ازہری صاحب کو یہاں سے سابرمتی جیل سے نکالا گیا ہے اور اب انہیں وڈودرا جیل لے جا رہا ہے جوناغڑ کی جوناغڑ کے کلیکٹر صاحب نے وہاں کے جو ڈسٹرک مجسٹریٹ ہے انہوں نے جو ہے سابرمتی جیل کو ایک نوٹس بھیجا اور اس نوٹس میں یہ بتایا ہے کہ گجراز سرکار نے ان کے اوپر جو ہے وہ پاسا ایکٹ لگا دیا ہے اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے مفتی صاحب کو پوری طریقے سے اب ان کے جو تمام راستے تھے وہ بند کر دیئے گئے ہیں لگاتار انہیں عدالت نے رہا کیا لیکن ایک سسٹمیٹک مینر سے سسٹم نے انہیں اس طرح سے ان کے اوپر ایک ایکٹ لگا دیا ہے جس کے تحت اب انہیں جیل میں رہنا پڑ سکتا ہے تین چار مہینے تو مینیمم اور ایک سال تک میکسیمم انہیں جیل کی سزا ہو سکتی ہے اس پوری خبر کے بعد آپ تمام لوگ مجھے امید ہے اور میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اداس ہوں گے اس خبر کے بعد آپ کا کیا کچھ خیال ہے اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں لکھئے گا کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب اس پورے پرکرن پر جو ہے آگے مسلمانوں کے مسلمانوں کے جو رہنماں ہیں وہ اس پورے معاملے پر کچھ آگے کریں گے یا کیا کریں گے یہ تو وقت بتائے گا آپ تمام لوگ اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں لکھئے گا تب تک کے لئے دیجئے ازازہ پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ کسی نئی پیشکر کے ساتھ